السلام علیکم بچو یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ کلاس ٹینٹ کے لئے ہیں سبز جکٹ ہے اردو اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے مولوی نظیر احمد کی حالات زنگی اور عدبی خدمات مولوی نظیر احمد جو ڈپٹی نظیر احمد کے نام سے بھی مشہور ہیں زلہ بنجور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے سن 1833 اسوی کو اس عظیم شخصیت کا تولد ہوا بہت ہی کم عمر میں وہ دلی چلے آئے تھے تمام تعلیم انہوں نے دلی میں حاصل کی یعنی انہوں نے جو بھی تعلیم حاصل کی وہ کہاں پہ حاصل کی دلی میں حاصل کی اتفاق سے وہیں شاعری بھی ہو گئی اتفاق سے ان کی شادی جو ہے وہ وہاں پر ہی ہو گئی ان کے والد کا نام ان کے والد کا نام تھا سادت علی ان کے والد مولوی تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو نام برس کی عمر میں عربی پڑھنے کے لیے اور عالم بننے کے لیے دلی کے ایک مولوی عبدالکھالک کے حوالے کر دیا تعلیم حاصل کرنے کے بید ہی محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے بید میں تحصیل دار اور اس کے بید ڈپٹی سیکٹری بن گئے بچوں یہ وہ زمانہ تھا جب ان کے تین بچے دو لڑکیاں اور ایک لڑکا تعلیم پانے کی عمر کو پہنچ کے تھے تو اس نے اپنے بچوں کے پڑھنے کے لیے کتابیں لکھنی شروع کر دی لڑکیوں کے لیے مرتل عروس اور منتق حکایات اور لڑکے کے لیے چند پن مولوی نظیر آمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں مرتل عروس ان کی پہلی ناول کا نام ہے یعنی انہوں نے جو پہلی ناول لکھی ہے اس کا نام مرتل عروس تھا انہوں نے اردو عدم میں تعریف کے قابل کام کیا اردو عدب کو ایک انمول توفہ دے کر وہ انیس سو بارہ عیسوی کو اس دنیا سے چل بسی بچوں شمس العلماء مولوی نظیر احمد کی شخصیت بڑی پہلودار تھی وہ عربی اور فارسی کے منتحی تھے وہ عالمی دین تھے انہوں نے کلام پاک کا ترجمہ بکیا قانونی کتابوں کے بھی کامیاب مترجم تھے وہ اپنے زمانے کے بلند پایا خدیب اور مقرر بھی تھے بچوں جب ہم مولوی نظیر احمد کی حالات زندگی اور ان کی جو عدبی خدمات ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی وسی موضوع ہے لیکن یہاں پہ ہم اس کے کچھ اس کے کچھ ہی ذکر کر سکتے ہیں ان کی تعلیم کا پورا زمانہ اسی جگہ گزرا ان کی شادی دہلی میں ہی انجام دی گئی اس شادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اردو پر اہل زبان کسی قدرت حاصل ہو گئی تھی وہ انہیں مولوی نظیر احمد ایک صاحب علم و فضل خاندان کے چشم چراغ تھے ان کے والد مولوی سادت علی انہیں بھی عالم فاضل بنانا چاہتے تھے وہ انہیں نام بارس کی عمر میں دلیل آئے اور یہاں مسجد اورنگ آباد کے مولوی عبدالخالے کے حوالے کر گئے اس مقصد سے انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جس کا ذکر میں نے یہاں پہ کیا ہے لیکن مولوی نظیر احمد کی تصنیفی صلایت ذہن کی صفائی شعور اور خیالات کی پختگی خاضر دماغی اور قدرت زبان کا کرشمہ ہے کہ یہ افسان پلاڑ کے پہلو سے مکمل بیان کے لیاسے ایسے دل نشین ہیں کہ تاجب ہوتا ہے کہ ایسی ٹگڑے ٹگڑے کر کے لکھی ہوئی کتاب میں یہ تسسل اور رابط کیوں کر قائم رہا بچو یوں تو سب کردار ہی اہم ہیں لیکن ان میں سے تین خاص طور پر قائبلی ذکر ہیں یہ ہیں نسو کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ یہ تھی مولوی شمس العلماء مولوی نظیر احمد کی حالات زندگی اور عدبی خدمات پر ہم نے کچھ روشنی ڈالی ہیں اس کے بعد اس نے جو ناول جو آپ کی اس نظابی کتاب میں شامل ہے جس کا انوان ہے اور میزاج دار لٹ گئی یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے شکریہ